اور آگے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ خوران مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے کیسا ہے مومنوں کے لیے رحمت؟ خوران مجید مومنوں کے لیے اس دنیا میں بھی رحمت ہے خوران مجید مومنوں کے لیے خبر میں بھی رحمت ہے اور خوران مجید مومنوں کے لیے آخرت میں بھی رحمت ثابت ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہم خوران مجید کو صرف عربی میں جو ہم سمجھتے نہیں صرف ثواب کی نیت سے اگر ہم پڑھ لیں گے تو یہ ہمارے لئے رحمت اور شفا نہیں بن سکتی مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو چائنہ میں رہتا ہے اور اس نے آپ کو ایک ایمیل کیا ہے اور ایمیل وہ بلکل کیا کرتا ہے چائنیز لینگویج میں بھیجتا ہے کیونکہ اس کو دنیا کی کوئی لینگویج آتی ہی نہیں ہے صرف وہ چائنیز لینگویج میں ہی بھیجتا ہے چھوڑ دیں گے ایمیل کو بنا پڑھے اس کو ڈیلٹ کر دیں گے نہیں آپ کیا کریں گے کسی سے اس کو ڈیلٹ کروائیں گے یا پھر آن لائن انٹرنیٹ پر جا کر آپ کیا کریں گے اس کو ٹرانسلیٹ کر کر پڑھیں گے دیکھیں گے کہ میرا جو خاص دوست جو چائنہ میں رہتا ہے اس نے میرے بارے میں کیا کہا یا پھر وہ میر سے رابطے میں آنے کے لیے کیا باتیں کر رہا ہے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے خران مجید ناصل کر کر کہا کہ تم اسے پڑھو سمجھو اس کے احکامات پر عمل کر کر اپنی ساری زندگی گزاریں گے تو ہی ہمارے لئے رحمت بن کر آئے گی اس مثال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسا میں نے کہا کہ دوست ہے اور اسے صرف چائنیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کو عربی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتی ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی تم کلرز دیکھتے ہو اور جتنے بھی تم زبانیں دیکھتے ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے یہ خران مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ہجس میں سعودی عرب میں وہاں پر اس زمانے میں عربی بات کی جاتی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس نبی پر یہ آیتیں نازل کیے خران مجید کی اور وہاں پر جو خوم تھی وہ عربی جاننے والی تھی اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے خران مجید کو عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور وہاں کے کفار مکہ جتنے بھی تھے وہ بھی خران مجید کو سمجھتے تھے وہ بھی خران مجید کی آیتوں کو پڑھتے تھے وہ بھی خران مجید کی آیتوں کو سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے وہ سنتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں خران مجید کی تلاوتیں کرتے تھے تو وہ سنتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے جیسا کہ میں نے بتایا کہ خران مجید رحمت ہے یہ کہاں پر آیا ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر سیونٹی سوین میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ خران مجید رحمت ہے اور سورہ لقمان سورہ نمبر تھٹی ون کی آیت نمبر تین میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا یہ خران مجید رحمت ہے مومنوں کے لئے